جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مادی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اس لیٹی کی اس کے گلے میں زہر باز گلے میں نہیں پورٹ کے اندر زہر باز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پورٹ بھی کافی مل رہی ہے اس کو سانس کا بھی کافی ایشو ہے اس بچاری کو سانس کا بھی کافی ایشو ہے کافی زیادہ دستب ہے دانا بھی اس سے بلکل نہیں کھایا جا رہا تو میں اس کا علاج کرنے لگوں سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی سارا کوئی شیئر کریں تاکہ آپ دوستوں کو بھی پتا رہے جی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مادی یہ آوازیں بھی اس کے اندر سے آرہی ہیں اس کی چسٹ بھی بلکل خراب ہے اس کو ریشہ کافی زیادہ ہے سانس کافی زیادہ خراب ہے سانس کے لئے پہلے میں اس کو میڈسن دوں گا اور یہ دیکھیں جی یہ ٹائنی ٹائن ٹوئنٹی انجیکشن ہے تھوڑا پیچھے کرو بیٹا یہ انجیکشن ہے ٹائنی ٹوئنٹی یہ آپ کو ویکنٹری والی میڈیکل سٹور سے ایزی مل جائے گا مادی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے ٹھیک ہے جی پہلے اس کو انجیکشن لگاتے ہیں پھر اس کو میڈسن دیتے ہیں اور اس کے جو پورٹ کے اندر زیار باز ہے اس کے مطلق بھی آپ کو میڈسن بتاتے ہیں سٹوپ کرو سٹوپ کر دی گئے سٹوپ نہیں ٹائنی ٹوئنٹی انجیکشن ہے جی دو پوئنٹ لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کا سانس بھی ٹھیک ہو جے گا اس کو کافی اور ریشے کے لیے اور گلہ خراب ہے اس کے لیے بھی میڈسن بتاتا ہوں زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو اٹھا کرنا ہے یہ گوشت کے ساتھ سینے میں یہ دو پوئنٹ آپ نے لگا دینے ہیں چلے جی اتنا سا کام ہے ٹھیک ہے جی اور جو اس کا بھی اس کے پورٹ کے اندر زیار باز ہے یہ پورٹ کو ایسے 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 سے گمہ رہی ہے یعنی کہ اس سے کھایا پیا کچھ بھی نہیں جا رہا بلکل بھوک ہی ہے اس کے لیے دوستو یہ میٹوڈین ڈی ایف سیرپ ہے یہ بھی جادو ہے الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے جتنا مرضی پورٹ کا زیار باز ہو گلے کے اندر کا زیار باز ہو جو گلے کے گلٹی بن جاتی ہے گلے کے اندر یہاں پہ پیلے کا لرکی اس کے لیے بھی یہ جادو ہے الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے یہ بہت اچھی چیز ہے دو سی سی دینا آپ نے ساتھ آٹھ سی سی دودھ دینا ہے ٹھیک ہے میٹوڈین ڈی ایف اس کا نام ہے ٹھیک ہے جی دو سی سی یہ اور میٹوڈین ڈی ایف ہی لینا ہے ساتھا نہیں لینا دو سی سی یہ آٹھ سی سی ساتھ ساتھا دودھ ویڈیو سٹوپ کرو لے جی دوستو یہ دو سی سی میں نے میٹوڈین ڈی ایف لے لیا ہے اس میں میں دودھ مکس کرنے لگا ہوں آٹھ سی ساتھ تاکہ مادی نے کچھ کھایا نہیں نہ ہوا میڈیسن کا کوئی نقصان نہ ہو لے جی دوستو یہ میں نے دودھ مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح حال کر لیں حال کر کے آپ پرندے کو اپنے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس ٹائنی ٹوینٹی انجیکشن نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹائنی ٹوینٹی انجیکشن نہیں ہے دوستو تو میں نے آپ کو میڈیسن پہلے بھی بتائی ہوئی ہے کدھر لاؤ بیٹا یہ ٹیری ویڈ میڈیسن ہے ٹیری ویڈ اس کا نام ہے دوستو ایم جی کی یہ میڈیسن ہے آدھی گولی آپ نے یہ لینی ہے دوستو ایم جی والی ٹھیک ہے ایک گولی آپ نے بیٹنی صول لینی ہے ٹھیک ہے جی ایک گولی بیٹنی صول�를 اور آدھی گولی آپ نے ٹائنیٹ لینی ہے اور یہ آپ نے اپنے برڈ کو دے دے نہیں ہے خالی پیٹ نہیں دے نہیں ٹھیک ہے آپ کے برڈ کا سانس بھی ٹھیک ہو جائے گا کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گا جو انجر کوئی انجیکشن ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا میڈیسن کوئی بھی دیں نہیں ہے آپ نے تین سے پوائنچ دن کا کوỏس کروانا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا پرندہ بلکل صحیح ہو جائے اس کی آپ آوازیں سن رہے ہوں گے کس طرح کی اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ بڑی مادی ہے اللہ کرے اب یہ بچ جائے اس تو کرو پوڑ کے اندر جب زہر باز ہو گلے کے اندر زہر باز ہو یہ میٹوڈین ڈی ایف دو سی سی آٹ سی سی سا سادہ دودھ نرم سرنج کے آگے نرم پائپ لگانا اور گلے میں اس کو آپ ایزی چلا جائے گا گلے کے اندر زہر باز ہوگا بھی تو پریشانی نہیں ہوگی اور سانس کے لئے ٹائنی ٹوئنٹی ایک سی سی پولی سرنج لینی ہے آپ نے اور یہ دو پوائنٹ لگانے ہے آپ نے بس یہ دو پوائنٹ سانس کے لئے کبوتر کی طبیعت اگر زیادہ خراب ہے تو یہ ساتھ آدھی ٹیری ویڈ دو سو ایم جی اور ایک بولی پیٹنی سول اس کے ساتھ ہی آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ